کورٹیج کے باہر بنی جھیل تاریکی میں ڈوبی تھی اس کے کنارے کھڑے دو سائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کچھ کہو گے نہیں زیاد سلطان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو خاموچی سے اس کو دیکھ رہا تھا یا شاید تم سمجھ رہے ہو کہ میں باہر لا کے تم پر گولی چلا سکتا ہوں میں کسی سے نہیں ڈرتا زیاد نہ انسان سے نہ جن سے وہ بولا تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں ہنوز سکڑی ہوئی تھی مگر آواز ہموار تھی میں وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا جیسے تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی ماہر فرید لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا اسی لئے آج رات میں تمہیں زندہ رہنے دوں گا جیبوں میں ہاتھ ڈالے زیاد اس کی طرف رخ موڑے کھڑا کہہ رہا تھا ماہر نے دھیرے سے ہنس کے سر جھٹکا اور پانی کو دیکھنے لگا موت اور زندگی مکتوب ہوتی ہے زیاد تم مجھے میری موت سے پہلے مار نہیں سکتے اور جس دن میری گھڑی آ گئی اس کے بعد مجھے کوئی زندہ نہیں رکھ سکے گا میں صرف تمہارا یہ نیا رخ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تم مجھے تب بھی جانتے تھے جب میں کشمالہ کا ڈرائیور بن کے تم سے ملا لیکن تم نے ظاہر نہیں کیا میں تمہیں بہت کچھ سمجھتا تھا سوائے ایک اداکار کے لیکن گہری سانس لے کر تحسین سے کندھے اچکائے زیاد کی مسکراہت گہری ہوئی وہ پانی کو دیکھ رہا تھا اور زیاد اسے آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے وہ تم تھے ہمیشہ سے وہ پانی کو دیکھتے ہوئے جیسی یاد کر کے کہہ رہا تھا لفٹ میں کشمالہ پہ حملہ تم نے کروایا تھا وہ جب اٹھی تو سر پہ ہاتھ رکھ کے در سے کراہ رہی تھی یعنی حملہ آور نے اس کے چند بال توڑے تھے تمہیں سہرے عشق کے لیے اس کے بال چاہیے تھے زیاد نے ہلکے سے کندھے اچکائے تم نہیں تم جاندے تھے میں کیف نہیں ماہر فرید ہوں لیکن تم نے کشمالہ کو نہیں بتایا ورنہ وہ پوچھتی کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو اور اس سوال سے تم ڈرتے تھے ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا زیاد سلطان کی اتمنان میں کوئی فرق نہ آیا تھا تم سبرینہ کو اپنی منگیتر کہتے ہو حالانکہ اس کا کوئی منگیتر نہیں تھا میں ابھی تک اس فریب کی وجہ نہیں سمجھ سکا زیاد دھیرے سے مسکر آیا لیکن اس کے آنکھوں میں تبش تھی سبرینہ تمہاری وجہ سے موت کے موں میں گئی تھی ماہر فرید تم ایک سائیکوپیت ہو اور یہ تمہارا طریقہ واردات ہے تم پہلے عورتوں کو خود سے محبت میں اپتلا کرتے ہو پھر ان کو زمانے کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہو تم نے سبرینہ کے ساتھ یہ کیا اور اپنی کزن زارہ کے ساتھ دی وہ چونکہ اب روح اس تچاپ سے اٹھے واللہ زیاد سلطان مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں آواز میں تنزدر آیا اور اب تم کشمالہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو زیاد کی مسکرہت قائب ہو گئی تھی اس ملاقات میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ ایک ایسا جذبہ ابرہ تھا جسے وہ قابل نہیں کر سکا تھا بے بسی بھرا تیش ماہر فرید نے غور سے اسے دیکھا کیا تم اپنے بیوی پر شک کر رہے ہو نہیں اس نے گہری سانس لی میں جانتا ہوں کل تم اس سے ملے تھے کیوں ملے تھے مجھے اس سے سرکار نہیں ہے آئندہ بھی ملو گے کیونکہ یقیناً تم شادی پہ مدو ہوگے اور میں تمہیں اس سے ملنے سے نہیں روکوں گا اچھا پھر کس چیز سے روک ہوگے وہ جیسے زیاد کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا پی کیپ اس کے چہرے پہ سایا کیے ہوئے تھی یا شاید وہ جھیل کنارے پھیلی تاریخی تھی وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ہو رہا تھا تو میں ایک اچھے بزنسمن ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور تمہیں ایک ڈیل کر لیں مصنوعی جھیل کے کنارے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی چار سال قبل وہ ایک طویل سڑک تھی جس پہ کار دوڑتی جا رہی تھی آسمان سنوئی بادروں سے بوجھل تھا جو پانی کے وزن تلے مسلسل ریس رہے تھے یہ پانی کار کے کھڑکیوں سے ٹکراتا نیچے بہ رہا تھا ماہر شیشے سے سرٹک آئے باہر بھاگتے سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی سبرینہ نے چہرہ موڑکیوں سے دیکھا اور پھر واپس سامنے دیکھنے لگی انچی پونی بار بار جھولتی تھی وہ اسی طرح باہر دیکھنے لگا آنکھوں تلے ہلکے اور کمزور ویران چہرہ اسے مہینوں کا بیمار ظاہر کرتا تھا ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک جگہ سبرینہ نے کار روکی پتھنوں سے بنی سڑک کے دونوں اطراف مخروضی چھتوں والے گھر تھے جو کئی منزلہ اونچے تھے وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئے اندر اندھیرہ سا تھا آج بازلوں نے سورج کو کھل کے چمکنے کا موقع نہیں دیا تھا ایک سنگی زینہ گول گول اوپر جاتا تھا وہ آگے تھی اور وہ کسی معمول کی طرح پیچھے زینے چل رہا تھا وہ ایسے چل رہی تھی جیسے درو دیوار سے معنوس ہو البتہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ماہر کا دل تنگ ہو رہا تھا جیسے صبح کا ناشتہ حضم ہوئے بغیر اوپر گلے تکا رہا ہو جیسے وہ ابکائی کو دبا رہا ہو آگے ایک رہداری تھی جس میں لیمپ جلے تھے سبرینہ ایک دروازے کے باہر جاہ کھڑی ہوئی جوتوں کے ریک میں جاتے جوتے ہی جوتے اتار کے رکھ دئیے وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جوتے اتارنے لگا اس نے سیاہ پینٹ پر سیاہ رنگ کا ہائی نیک سویڈر پہن رکھا تھا آج اسے سردی نہیں لگ رہی تھی سبرینہ البتہ کوٹ اور مفلہ روڑے ہوئے تھی سر پر سکارپ سا جس کے نیچے پونی پھنسی سی گئی تھی وہ اس کے پیچھے ججکتا وہ اندر داخل ہوا اندر ایک طویل سا ہال تھا صرف ایک مرکزی کرسی پہ ایک بارش آدمی بیٹھا تھا وہ سر جھکائے تلاوت کر رہا تھا خاموشی میں اس کی مدھم سی آواز سنائی دیتی تھی سبرینہ اس نے بیچینی سے سرگوشی کی مجھے کسی دینی سکولر کا لیکچر نہیں سننا اس نے چپ کروایا اور متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھنے لگی وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی یک دم اس کی آنکھیں چمکی وہ آخری کتار تک آئی وہ کسی مکناز کی تیس کی طرح اس کی پیچھے چلتا آ رہا تھا وہاں ایک کم عمر لڑکا بیٹھا تھا پارہ چودہ برس کا اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا گول ہیری پورٹر فریم لیکن فریم کا رنگ سفید تھا سبرینہ نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اس نے چہرہ اٹھایا پھر واپس نیچے دیکھنے لگا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کی ماہر ابھی تک کھڑا تھا کچھ عجیب سا تھا اس جگہ کے بارے میں ابکائی پھر سے آنے لگی بیٹھ جنسر اس نے اشارہ کیا لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا وہ اگلی کتار میں بیٹھ گیا کتاریں نیم دائرے کے ارخبے تھیں اسے یہاں سے سبرینہ اور اس لڑکے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا وہاں موجود سب افراد خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے اس کے حلیے سے بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی دینی سکولر ہے کیا وہ لیکچر دینے لگا ہے وہ لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا کچھ تھائیس جگہ کے بارے میں جو دل تنگ کرتا تھا خوف ساتھا تھا اس نے سر اٹھا کے دیکھا فانوس جل رہتے خوشبو پھیلی تھی صاف سسرا سا ہال پھر بھی کچھ عجیب تھا وہاں بسم اللہ ہی ارکی بارش شخص کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی دفعہ تن اسے دائیں جانب حرکت کا احساس ہوا اس سے ایک نشست چھوڑ کے ایک بڑھا آدمی بیٹھا تھا وہ گردن کو دائیں طرف کمارا تھا پہلے دائیں کان پہلے دائیں کان کندھے کے قریب کان لے گیا پھر بائیں کان دوسرے کندھے کے قریب ماہر نے اچھمبے سے اسے دیکھا ایک دم وہ چونکہ ہال میں موجود بہت سے سر ہلنے لگے تھے کوئی کندھوں کے قریب کان لے جا رہا تھا کوئی درست سے کرہا تھا شانے پہ ہاتھ رکھ رہا تھا کسی نے سر پکڑ لیا تھا بارش آدمی کے تلاوت اونچی ہونے لگی ویسے ہی سسکیاں بلند ہوئیں آہیں دبی دبی چیہیں بس کرو ایک اورا چہرہ اٹھا کے پنجابی میں گر آئی اس کے آنکھیں سر ہو رہی تھی میں نہیں جاؤں گا ماہر ایک دم کرنٹ کھا کے کھڑا ہوا آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کاری کے آواز بلند ہو رہی تھی وہ سکون سے رکیہ کی تلاوت کر رہا تھا ہال میں اب شور بلند ہو رہا تھا وہاں بیٹھے تمام انسان ایک سے نہیں تھے کچھ تھے جو تکلیف سے جسم کی کسی عزو کو پکڑے ہوئے تھے کچھ عجیب گراہت کے ساتھ دبا دبا سا چلا رہے تھے اور کچھ تھے جو بلکل ٹھیک تھے وہ ان لوگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور اپنے پیاروں کے چہرے فقرمندی اور ویبسی سے دیکھ رہے تھے سبرینا بھی اس لڑکے کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس نے اپنا کوئی عزو دوسروں کی پانت پکڑ نہیں رکھا تھا ماہر کی نگاہ اس پہ ٹک گئی وہ لڑکا گردن سیدھی رکھے آنکھیں میچے بس رو رہا تھا رونے سے چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور آنسو زاروں کتار اینک کے نیچے سے بہہ رہے تھے وہ بینا پلک چھپ کے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی وہ تکلیف میں تھا لیکن وہ چینک نہیں رہا تھا نہ کچھ کہہ رہا تھا وہ صرف بینا آواز کے رو رہا تھا اور سبرینہ آنکھوں میں نہ ملی اسے یاسیت سے دیکھ رہی تھی اس کے میدے کا درپ پھر سے اٹھ رہا تھا اسے لگا اسے اپکائی آ جائے گی وہ ایک دم دروازے کی طرف بھاگا ماہر رکو سبرینہ بے اختیار اس کے پیچھے لپکی لے انہیں کسی نے نہیں روکا وہاں سب کے اپنے غم تھے ماہر ماہر وہ اسے پکار رہی تھی لیکن وہ نہیں رکا تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا چہرہ خوف سے سفید پڑھ رہا تھا پلیز میری بات سنیں وہ دروازے سے نکل رہا تھا جب سبرینہ نے اسے کوہنی سے تھام کے روکنا چاہا بکرن کھا کے پلٹا غصے سے بازو چھوڑایا تم پاگل ہو سبرینہ وہ چلایا تم مجھے کسی ایسی کیسی جگہ پہ لے کے آئی ہو یہ سب فراڈ ہے وہ آدمی اس کیمر ہے اور یہ سب لوگ اس نے بازو لمبا کر کے اوپر سیڑھیوں کے طرح بشارہ کیا یہ سب ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں یا پھر اداکار یہ یہ ڈراما کر رہے ہیں وہ بچہ بھی جو رو رہا تھا وہ میرا بھائی ہے ماہر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے وہ پوزیسٹ ہے اس کا علاج لیکن اس نے نہیں سنا اس نے کار کی چابی چھینٹے بل سے کھینچی اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا بارش اب تیز ہو چکی تھی ڈرائیونگ ڈور تک جاتے پھر وہ بھیگ چکا تھا وہ وہیں چوکٹ میں کھڑی دیکھی دکھی جل سے اسے دیکھنے لگی وہ بڑھ بڑھاتے پھر دروازہ کھول رہا تھا اس کا چہرہ ابھی تک سفید تھا اس چھوٹے شہر کی فضاء میں خوف اور وحشت نے بادلوں کی طرح اندھیرہ کر رکھا تھا بادل سامنے سے ہٹے اور چاند کو راستہ دیا تو جھیل کا پانی چمکنے لگا وہ دونوں ہیبلے ہنوز آمنے سامنے کھڑے تھے ایک طرف جھیل اور دوسری طرف کارٹیج تھا تم میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہو یا تمہارا ماہر نے دونوں ہاتھوں سے کوٹ ان کوٹ کا عشاء کا نشان بنایا سرکار سرکار کو ہماری ملاقات کے بارے میں علم نہیں ہے زیاد سلطان مسکرائی اور ماہر کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی کسی دوسرے کے موں سے سرکار کا نام سن کے ایک بہت بڑا بوجھ کندھو سے اتر گیا تھا یعنی تم اپنے سرکار کو بھی دھوکہ دے رہے ہو وہ بہت دیر بعد مسکرائیا تمہیں اس نے حلال کی نینی کو تلاش کرنے بھیجا تھا لیکن تم یہاں اپنے مقصد کے دہتائے ہو کہا نا آہستہ آہستہ تم میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاؤ گے زیاد تاریکی میں تھا وہ دو قدم آگے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا مدھم چاندنی میں وہ اس کی آنکھوں میں آئی چمک دیکھ سکتا تھا وہ پوری تیاری سے آیا تھا میں سن رہا ہوں ماہر اس کے چہرے سے نظریں نہیں اٹھا رہا تھا میں اپنے بیوی پہ شک نہیں کرتا غلط تمہارا شک تمہیں یہاں تک لائے ہے لیکن کہو بھا ہاتھ گھما کے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا میں اپنے بیوی پہ شک نہیں کرتا اس نے زور دے کے دورایا لیکن میں تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا تمہیں جب موقع ملے گا تم میری اور اس کی شادی توڑنے کی کوشش کرو گے یعنی میں اس کو تمہاری اصلیت بتا سکتا ہوں اور تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ اس پہ یقین کر لے گی زیاد سلطان ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا صرف لب بھینچ لیے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو سرکار جو بات نہیں سمجھ سکا وہ میں سمجھ گیا ہوں ہم تم سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے اس لئے ہم دونوں ایک ڈیل کر لیتے ہیں جس کے بعد ہمارے راستے الگ ہوں گے اس نے وقفہ دیا تمہیں ہلال یا کشمالہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا زیاد اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھی کہہ رہا تھا وہ دونوں جھیل کنارے آمنے سامنے کھڑے تھے جیسے چاندی کا لبادہ اڑے دوست سائے ہوں ہلال کہاں ہے میں جانتا ہوں اسے سرگار کی کیسے کیسے نکالا ہے یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا صرف میں ہوں جو تمہیں تمہاری بہن سے واپس ملا سکتا ہوں ماہر کے جسم کے تمام آساب کان بن گئے تھے سانس تک رک گیا اگر تم کشمالہ کو چنتے ہو تو تم کارٹیج میں بنی ہماری ویڈیو بھی اس کو دکھا سکتے ہو اور میرے بارے میں اپنی تھیوریز بھی اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو جیسے چاہو میری ارس کی شادی خراب کر سکتے ہو وہ بنا پلک چھپ کے زیاد کو دیکھ رہا تھا لیکن اگر تم ہلال کو چنتے ہو تو تمہیں میری بیوی سے دور رہنا ہوگا اور بدلے میں میں تمہاری بہن کو تمہارے پاس واپس لے آؤں گا خود سرکار بھی مجھے نہیں روک سکے گا میں کیسے مانوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے زیاد سلطان مسکرائی ماہر اب نہیں مسکرارہا تھا اس کے چہری کی رنگت بدل چکی تھی وہ جہاں ہے اسے وہاں سے میری علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا ماہر بے وہ توڑ توڑ کی الفاظ ادا کر رہا تھا میں ہلال کو تمہیں واپس لا دوں گا تم اپنے زندگی میں خوش اور ہم اپنے زندگی میں بتاؤ کیا تمہیں میری ڈیل منظور ہے کارٹیچ جھیل کا پانی اور چاند کی مدھم روشنی سب خاموش کبابہ نے انہیں دیکھ رہے تھے زیاد کو تمہارے ساتھ معایدہ کرنے کے لئے کس چیز نے مجبور کیا اس کے شک نے یا خوف نے یاسمین کلم لبوں میں دبائے سوچتے پہ پوچھ رہی تھی ماہر نے چہرہ اٹھایا پھر ٹھنڈا کپ ایک طرف رکھ دیا آفس میں ہیٹر کی گرمائش پھیلی تھی پھر بھی اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اس نے ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھے تھرو کے اندر کر لی اگدم جیسے ٹکورس ہی ملی شاید دونوں نے مگر وہ میری طبقوں سے زیادہ مجھے جانتا تھا اس نے جیسے جھجھری لے کر اعتراف کیا جب تم کارٹیچ سے واپس آئے تو کیا ہوا میں گھر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ما بینہ کا میسیج موصول ہوا وہ اپنے بھائی کی شادی کے لئے استمبول آ رہی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی ہماری ملاقات بہت عرصے سے تیہ تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی یاسمین کی آنکھوں میں چھمبہ ابرا اس نے رکھ کے اپنے نوٹس دیکھے مجھے پھر سے یاد کروا کہ تم مالا کی بہن کو کیسے جانتے تھے چار سال قبل وہ صورت سبرینہ کو اس چھوٹے شہر میں چھوڑ کے خود لندن واپس آ گیا تھا وہ بارش میں واپس کیسے آئی ہوگی اسے نہیں معلوم تھا نہ وہ پوچھنا چاہتا تھا اس نے سبرینہ کا سامنا نہیں کیا وہ اسے ناراض تھا یا شاید اسے اس پر غصہ تھا اگلے روز اسے دوہا جانا تھا وہ آفیس گئے بغیر چلا گیا اس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ چند دن لندن سے دور رہے گا ہلال سے دور شم سے دور اپنے میدے کی دواؤں کے ساتھ دوہا کے اپارٹمنٹ میں قید ہو کے میں سبرینہ سے ناراض تھا شاید وہ بھی مجھ سے ناراض تھی اسے ہونا بھی چاہیے تھے میں نے اس کے بھائی کو کہ رونے کو اداکاری کہا تھا اس نے آنکھیں بند کی ایک کپ سا چہرے پہ پھیل گیا لیکن میں نے اسے معذرت نہیں کی ان دنوں میرے غصے کے آگے کچھ نہیں ٹھہر سکتا تھا مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی لیکن میں نہیں کر سکا وہ ہمیشہ میرے مسئلے حال کرتی تھی میں خود نہیں جانتا تھا کہ وہ میری پیٹ پیچھے میرے لئے کتنی جنگیں لڑتی ہوگی شمس کار ڈرائیو کرتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا ناک پہ غصہ تھا اور آنکھوں میں بے بسی کار فون آن تھا اور اسے نگینہ بیگم کی آواز گونج رہی تھی یہ کیسے ہوا شمس ان کا لہجہ تیز تھا نہیں معلوم بس اتنا جانتا ہوں کہ ماہر نے وہ گھوڑا پھینک دیا ہے اس لئے آپ کا بھیجا نیا توفہ ایک نظر فرنٹ سیٹ پہ ڈالی جہاں چھوٹا سا پیکٹ رکھا تھا اس کے آفیس میں رکھنے جا رہا ہوں کار سگنل پر رکھی اسے جھنجلا کے خواہ مخواہ حارم دیا اردگرد کے لوگ ناغباری سے پلٹ کے اسے دیکھنے لگے وہ تمہیں یہ کرنے دے گا وہ قدر میں ہے اسے معلوم نہیں ہوگا میرا سوال بہی ہے یہ سب کیسے ہوا نگینہ بیگم کی آواز میں گراہت تھی شمس چونکا سرکار ایک گھوڑا ہی تھا میں اس نے پھینک دیا ہم اگلا ہتھیار رکھیں گے اور سگنل کھل گیا اس نے کار آگے بڑھائی تم کم اکل انسان بات ایک گھوڑے کی نہیں ہے وہ اتنی برہمی سے بولی کہ شمس گڑھ بڑھا کے چپ ہو گیا جانتے ہو اس گھوڑے میں کون چپا تھا شمس نے خوشک لبوں پہ زبان پھیری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے وہ ان چیزوں کے بارے میں موٹا موٹا علم رکھتا تھا باریک بینیوں سے واقف نہ تھا آپ آپ کا کوئی موکل وہ آصف تھا اور آصف کوئی عام موکل نہیں تھا ان کی آواز میں اب ملالدر آیا اس کی عمر ڈیڑھ سو برس سے اوپر تھی جانتے ہو ایک موکل قابو کرنے میں کتنا وقت اور توانائی لگتی ہے کئی ہفتے خود کو گندہ میلہ رکھنا ہوتا ہے نجاست سے بھر گئے قبضے میں آ جائیں تو ہم انہیں خود سے باندھ لیتے ہیں کیسے خوف سے خوف اس دنیا کا سب سے قدیم ترین ہتھیار ہے ہم جن کو ڈراتے ہیں کہ اگر اس نے ہم سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا رزق روک دیں گے اور اس کی جان لے لیں گے موکل سمجھتا ہے کہ عامل اس کی جان اور اس کے رزق کا مالک ہے اس خوف کے تحت وہ برسوں ہماری خدمت کرتا ہے شمس کی کار سست ہو چکی تھی وہ سانس روکے سن رہا تھا آصف برسوں سے ہمارے ساتھ تھا وہ مسلمان تھا تمہارے جتنا مسلمان ان کی لہجے میں تنس تھا مسلمان موکل کو آزاد کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا جب سہر کے مریض روحانی معالجوں اور علماء کے پاس لے جائے جاتے ہیں تو وہ ان پر قرآن پڑھتے ہیں قرآن جن کو ظاہر کرتا ہے معالج عالم اس کو کہتا ہے کہ مریض کا پیچھا چھوڑ دو جن نہیں مانتا لیکن معالج ہر چند دن بعد مریض پہ قرآن کی تلاوت کر کے جن کو کمزور کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کئی ہفتوں یا مہینوں کے محنت کے بعد جب جن کو یقین آجاتا ہے کہ اس کے رزق اور جان کا مالک صرف اللہ ہے تو وہ جادوگر کی قید سے خود کو آزاد کر لیتا ہے لیکن جانتی ہو اس دن کیا ہوا کیا کسی نے آصف کو آزاد کر دیا ایک ہی گھڑی میں آصف صرف گھوڑے سے ہی نہیں نکلا بلکہ میری قید سے بھی آزاد ہو گیا کسی نے اسے آزاد کیا ہے شمس ان کی آواز میں غیز و غزب بھرا تھا شاید ماہر نے شمس علج کیا آصف جا چکا ہے اور ہمارے پاس شاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بگر اس لئے اس کیا ہوا تھا یہ تم معلوم کر کے دو گے اب یہ معاملہ ہمارے لئے تمہارا کام نہیں رہا اب یہ ہماری آنا کا مسئلہ ہے ہمارا برسوں پرانا موقع جس کی وجہ سے ایک لمحے میں ہمیں چھوڑ کے گیا ہے وہ شخص حساب دے گا شمس نے علج کے فون رکھا پھر سر جھٹکا وہ یہ بات کس سے معلوم کرے گا ماہر کے آفیس میں معامل کے کام جاری تھے شمس کو حال میں داخل ہوتے بہت سے لوگوں نے دیکھا لیکن کوئی رد عمل نہیں دیا وہ ماہر فرید کا سوتیلہ باپ تھا وہ یہاں جب چاہے مرضی آ سکتا تھا شمس دیز قدموں سے ناک کے سیدھ میں دیکھتا آگے بڑھا تھا ایک ہاتھ میں پیکٹ تھام رکھا تھا ماہر کے آفیس کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا شمس کے لمحے میں مسکراہت درائی اتمنان سے اندر داخل ہو کے اس نے احتیاط سے دروازہ بند گیا پھر بتی جلائی کمرہ روشن ہوا اگلی ہی لمحے اس کی مسکراہت غائب ہوئی تھی ہیلو شمس صاحب ماہر کی کرسی پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے وہ مسکراہ کے شمس کو دیکھ رہی تھی تم کون شمس نے بدکت تاثرات نورمل کی حالانکہ وہ اس کو پہچان گیا تھا یہ ماہر کی نئی سیکٹری تھی سبرینہ اور آپ یقینا شمس ہیں ہم تم جاؤ میرے لے کافی لاؤ مجھے کچھ کام ہے وہ عام سے انداز میں کہتا آگے بڑھا اور کوٹ اتارنے لگا جیسے یہاں بیٹھ کے کام کرنے کا ارادہ ہو ہاتھ میں کیا ہے وہ مشکوک انظروں سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اس کی مسکراہٹ اب غائب تھی یہ ماہر کی معنی اس کے لئے بھیجا ہے اس نے پورے اعتماد سے وہ پیکٹ میز پر رکھا یہ پری ایمبرگو ہے کیوبن سکارز ہیں جو اسے تحفے میں ایمبرگو سے پہلے کے سگار ہوں یا تیسری جنگ عظیم کے بات کے جن ہاتھوں سے آپ انہیں یہاں لائے ہیں انہی سے واپس لے جائیں اس نے چھٹکی بجا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا شمس الدین کا چہرہ سرخ ہوا لڑکی تم ہوش میں ہو میں ماہر کا سوتیلا باپ ہوں سگے ہوتے تب ہی میرا یہی جواب ہوتا وہ سینے پہ بازو لپیٹے کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی جو گھوڑا آپ نے رکھا تھا وہ ہم پھینک چکے ہیں اب آپ یہاں کوئی چیز لاکے نہیں رکھ سکتے جا کے اپنے جادوگر کو کہہ دیں وہ کسی دوسرے گھر کا رخ کر لے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نڈر انداز میں کہہ رہی تھی جادو کی جس نجاست میں آپ فھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کی قبر کو انگاروں سے بھر رہی ہے لیکن دنیا میں بھی آپ کو رسوہ کرے گی میں نے آج تک جادو کرنے اور کروانے والوں کو عزت کی موت مرتے نہیں دیکھا کیا بکواس ہے یہ تم مجھ پہ الزام لگا رہی ہو شمس کا سارا جسم غصے سے کامنے لگا آپ کا داخلہ آج سے اس عمارت میں بند ہے آپ کا سیکیورٹی گارڈ میں بلوک کر رہی ہوں آپ آئندہ یہاں قدم نہیں رکھیں گے شمس چند لمحے اسے دیکھنے لگا پھر کیوبن سکارز کا باکس اٹھایا اور زہر خند انداز میں مسکر آیا تم بھول رہی ہو کہ میں ہلال کا باپ ہوں اسے ڈراب کرنے اور واپس لینے کسی بھی بقت یہاں آ سکتا ہوں سوری میں بتانا بھول گئے ہلال کا داخلہ بھی یہاں بند ہے اس نے شانے اچھکائے شمس چند لمحے کچھ بول نہیں سکا اس لئے نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے آپ کو ہم تب بھی روک سکتے ہیں بلکہ اس لئے کہ ماہر نہیں چاہتا کہ آپ کے ان جادوی کرتبوں کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے کچھ تھا اس کی آواز میں کہ شمس جہاں تھا وہیں رک گیا ہلال کا اس سب سے کیا تعلق چہرہ سفید پڑھنے لگا کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا سبرینہ نے گوھر سے اسے دیکھا وہی تو تھی جس نے گھوڑے میں اسے دیکھ لیا تھا جسے ہم نہیں دیکھ سکے اسی کے کہنے پہ وہ چلا گیا تھا شمس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا غصہ دھمکیاں لیکن تمام الفاظ ختم ہو چکے تھے اس نے دھیرے سے کوٹ واپس پہنا ہاتھوں میں جان نہیں رہی تھی کار میں واپس پہنچ کے اس نے وہ پیکٹ فرنٹ سٹریٹ پہ ڈال دیا اس کی پریشانیوں کے فیرست میں بہت نیچے تھا ذہن ایک ہی لمحے میں بہت پیچھے چلا گیا ایک سیاہ سفید سا منظر کئی برس پرانا قدر جوان شمس فون پہ اس رائعہ بھی انداز میں کہہ رہا تھا سرکار مجھے ایک دوست نے آپ کے بارے میں بتایا تھا آپ ناممکن کو ممکن کر سکتی ہیں تمہارا ناممکن کیا ہے ایک روبدار نسوانی آواز سنائی دی میں قاسم فرید کا باڈی گارڈ ہوں وہ کون ہے ایک امیر آدمی جس سے مجھے نفرت ہے شدید نفرت یہ نفرت نہیں حسد ہے وہ تنزیہ ہسی مجھے ہر وہ چیز چاہیے جو اس کے پاس ہے اس کی آنکھوں میں تبشتی اُبھرنے لگی اس کی دولت معاشرے میں مقام اور اس کی بیوی بیوی کے ذریعے سب کچھ ہو جائے گا شمس الدین کیسے اس کے چہرے پہ رونہ کبری قاسم فرید پہ سہر المرز کرنا پڑے گا اور اس کی بیوی پہ سہرے عشق فیس کیا ہوگی سہرے المرز کی فیس یوروز میں ہوگی تمہاری توقعوں سے زیادہ لیکن سہرے عشق کی کوئی فیس چند برس بعد ہم تم سے لیں گے کیا مطلب وہ حیران ہوا سہرے عشق کی شادی سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ سرکار کا ہوتا ہے کیا تم مجھے اپنا بچہ دوگے شمس کو سوچنے میں ایک لمبہ بھی نہیں لگا ویسے بھی رابیل قاسم فرید ایک بھٹی عمر کی عورت تھی یقین ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی عمر سے باہر نکل چکی تھی مجھے منظور ہے سرکار منظر بدلہ وقت برس آگے سرک آیا شمس ہسٹال کے کمرے میں شلسہ بیٹھا تھا نرس نے کمبل میں لپٹی بچی اس کی گود میں ڈالی تھی وہ چند لمحے کمسم سا اسے دیکھنے لگا پھر تیزی سے اسے واپس تھمایا اور بہار کو بھاگا سرکار مجھ سے مو مانگی فیس لے لیں وہ پارکنگ ایریہ میں چلتے پہ بھیگی آواز سے کہہ رہا تھا لیکن میں اپنی بیٹی آپ کو نہیں دے سکتا ایک ہی نظر میں میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا ہے سرکار آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے میں یہ نہیں کر سکتا میں کسی سے اس دنیا میں محبت نہیں کرتا میرا اپنا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے مجھ سے میری بیٹی بچ نے دوسری جانب ہلکا سا کہکہ سنائی دیا جاؤ شمس تمہیں ماف کیا اور رابطہ منکتے ہو گیا وہ آنسو بھرا چہرہ لیے حیرت سے خون کو دیکھنے لگا کیا واقعے سرکار نے اسے ماف کر دیا تھا یا ٹال دیا تھا اور اتنے برسوں میں سرکار نے جب جب اس سے حلال کا پوچھا اس کا ماتھا تھنک جاتا ریڑ کی ہڈی میں ایک بر کی لہر دوڑ جاتی وہ سرکار کو جھڑک دیتا کبھی موضوع بدل دیتا اس نے حلال کو سکول میں داخل کروانے کی وجہ ہوم سکولنگ شروع کروائی اس نے اس کے ہاتھ میں کبھی ممبائل اور آئی پیڈز نہیں دیئے اسے ساری دنیا سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا اور اب ماہر کی سیکٹری کہہ رہی تھی کہ حلال نے وہ دیکھا جو وہ نہیں دیکھ سکے سرکار پلاخر اس نے کار فون پہ چند بٹن دبائے رابطہ ملتے ہی نگینہ بیگم کا منتظر ہیلو سنائی دیا میں نے معلوم کر لیا ہے کہ آصف کو کس نے رہا کروایا ہے کس نے نگینہ بیگم جاننے کے لیے بیتاب تھی سبرینہ شمس نے کشک ہوتے حلق کے ساتھ الفاظ جوڑے کون ہے وہ بچوں کی ماہر کی نئی سیکٹری اس نے گھوڑے میں موجود چائے کو دیکھ لیا تھا اس نے گھوڑا پھنکوایا ہے اسی نے مجھے دوبارہ آفیس میں داخل نہیں ہونے دیا اس کی انگلی پہ ڈیجیٹل تصویح بندی تھی وہ ذکر اذکار کرنے والی لڑکی ہے وہ ہی آپ کی دشمن ہے سرکار اس کی آواز کام پر رہی تھی ہاتھ بھی کام پر رہے تھے تمہیں یقین ہے سرکار کا لہجہ مشکوک تھا سو فیصد ہم وہ سوچنے لگی ماہر اس وقت کہاں ہوگا دوہا میں کیوں وہ اس سوال پہ چونکا تھا دوہا گرم تھا وہاں آ کے دل پہ جمعی برف پگھلنے لگی لیکن سگار اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا میدے کا درد گلے تک پہنچ کے آپ کندوں کو متاثر کرنے لگا تھا یہ درد بعض دفعہ سونے نہیں دیتا تھا اس روز وہ ایم آر آئی کروا کے گھر آیا تو کندے ہنوز بوجل تھے سپیشلسٹ کے مطابق یہ صرف ڈی ہائی ریشنز ہی اس کے درد کی ٹھوس وجہ کسی کو نہیں ملتی تھی سبرینہ کے بتائی وجہ بار بار ذہن میں آتی لیکن اس نے اپنا ذہن اس طرف سے بند کر لیا تھا اس صبح بھی نیند کی چند دوائیں پھانکی اور امپارٹمنٹ کے پردے گرا کے بستر پہ لیٹ گیا بہت دن بعد اس سے اتنی اچھی نیند آئی تھی چھے گھنٹے گزرے تھی یا چند سال اس کا ذہن فرق نہیں کر سکا کیونکہ وہ گھنٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے جگایا تھا ماہر چون کے اٹھ بیٹھا کمرے میں اندھیرہ تھا بتیاں گل تھیں ایسے میں فون چمک چمک کے تھر تھرہ رہا تھا غیر شناسہ سا لوکل نمبر تھا اس کا سربھاری تھا اور آنکھیں بوجل بہت دکت موبائل کان سے لگایا ہیلو انودہ سی آواز حلق سے نکلی ہیلو جواب میں ایک پریشانسہ نسوانی ہیلو سنائی دیا پھر ایک وقفہ کون میں مار کیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھی اور کیا پوچھ رہی تھی میں مابینہ ہوں ہم ائرپورٹ پہ ملے تھے وہ جلدی جلدی بول رہی تھی اس کے سوئے ہوئے ذہن میں ایک کوندہ سا لپکا اس نے خود کو کہتے سنا ون ان ففٹی شاید ذہن کو یاد آ گیا تھا لیکن ذہن اسے بتا نہیں رہا تھا کہ وہ کون تھی اور ون ان ففٹی کا کیا مطلب تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کے شہر میں آؤں تو بتاؤں وہ پریشانی سے تیز دیز بول رہی تھی میں ایک مسئلے میں ہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے وہ ائرپورٹ پہ تھی اور اسے میری مدد چاہیے تھی کھڑکے پہ گرتی بارش کی بونے افسوس ہو چکے تھی یاسمین سامنے بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی وہ اب کاؤچ کی ٹیک سے سر ٹکائے یاد کر کے کہہ رہا تھا میں سبرینہ سے ناراض تھا لیکن اس کے باوجود میں نے اسے ہی کال کی اور اپنے لئے ایک فلائٹ بک کروانے کو کہا تاکہ میں بورڈنگ لاؤنج تک رسائی حاصل کر سکوں تمہیں ایک اجنبی کی مدد کرنے کیوں گئے میں نہیں جانتا میں اس وقت بھی نید کی دبا کے زیر اثر تھا ہمت انٹرنیشنل ائرپورٹ کے وست میں ایک بڑا سا زرد رنگ کا بھالو سر جھکائے بیٹھا تھا اس کے سر پہ ایک ڈیسک لیم جر رہا تھا یوں جیسے اس کا سر لیم میں فسا ہوا ہو یہ 23 فٹ انچا کانسی کا بنا بھالو دنیا بھر کے ملکوں سے دوہا کے ائرپورٹ پہ آنے والے مسافروں کے لیے ناستریل ایجیا کا کام کرتا ہے وہ انہیں اپنے بچپن کے بیڈروم کی سٹری ٹیبل پہ ڈیسک لیم کے ساتھ رکھی کسی بھولے وزرے بھالو کی یاد دلاتا ہے اس وقت بہت سے لوگ بھالو کے قدموں میں کھڑے تصویریں کھچوا رہے تھے اس کی ہدایت کے مطابق وہ وہیں کھڑی تھی کندھے پہ سفید بیک پیک ڈالے وہ چھوٹے بھالو بھالی لڑکی خوف سادہ پریشانی گہوں سے اطراف میں دیکھ رہی تھی ون ان ففٹی وہ چونکے پلٹی نگاہیں اس سے ملی اس کی آنکھوں پہ نیلا مسکارہ لگا تھا البتہ لپسٹک مدھم ہو چکی تھی اور چہرے کی رنگت سفید سی تھی ماہر کو دیکھ کے ایک تکان بھری سانس خالج کی تھینکیو آپ کے آنے کے لیے وہ رو نہیں رہی تھی لیکن رو دینے کے قریب تھی کیا ہوا وہ خراب گلے جیسی آواز میں پوچھ رہا تھا میرا وہ قدر جھچکی لمحے بھر کو گور سے اس اجنبی کو دیکھا یہ آدمی ویسا تازہ دم اور پر اعتماد اپنا لگتا تھا جیسے دو برس پہلے تھا اس کے لئے قدر ایئر ویس کے سٹاف کو ڈانٹ دینے والا اسے اپنے ساتھ المرجان لاؤنج میں لانے والا اسے ڈینر کرنے پر مجبور کرنے والا یہ قدر مختلف سا تھا اس کا لباس ملگجہ اور آنکھیں متورم تھی جیسے نین سے جاگہ ہو یا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو بڑی شیو گہری ہلکے کمزور چہرہ میرا والٹ کھو گیا ہے اس نے پلکیں چھپ گئیں آنسوں اندر ہی اتار لئے یہ تیہ تھا کہ ماں بینہ مبین آج نہیں روئے گی کیا تھا والٹ میں پیسے کارڈز پاسپورٹ پورڈنگ پاس موبائل سب کچھ پھر اضافہ کیا موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی وہ چند لمبھے ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا تو میں نے مجھے کال کیسے کی ایک مسافر کے فون سے آپ نے اپنا نمبر میرے بیک پہ لکھا تھا ماہی نے سفید بیک پیک کا سٹرپ دکھایا وہاں پرمانٹ مارکر سے سیاہ رنگ میں اس کا فون نمبر لکھا تھا جو بہت دفعہ ساف کرنے کے باوجود نہیں مٹا تھا مجھے اپنے گھر کے لینڈ لائن کی علاوہ کوئی نمبر زبانی یاد نہیں ہے سمجھ نہیں آئے کہ کس کو کال کروں میں لاہور سے کینیڈا جاری تھی وہ دیز دیز بتاری تھی صبح دس ساڑھے دس بجے میں یہاں اس ائرپورٹ پہ اتری ہوں نو گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا اب ہی گھنٹہ پہلے میں ایک جگہ سو گئی جب اٹھی تو میرا والٹ غائب تھا یقیناً کسی نے میرا والٹ چرا لیا ہے وہ بینا کچھ کہے اسے دیکھنے لگا میں نے سیکیورڈی سے بات کی ہے اپنے قدموں پہ واپس ہر اس جگہ گئی جہاں سے میرا گزر ہوا ہے مگر بے سود اب میں ائرپورٹ پہ فنس گئی ہوں بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ کے بغیر میں فرنکفرٹ کی فلائٹ بورڈ نہیں کر سکتی یہ مجھے واپس پاکستان ڈی پورٹ کر دیں گے اسی لئے آپ کو کال کی وہ بہت دکت سے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں جی وہ سانس رو کے سن رہی تھی کیا تم نے کچھ کھایا ہے ماہی نے سر دائمہ ہلایا لنچ جلدی کر لیا لنچ جلدی کر لیا تھا لیکن والٹ کھونے کے بعد کچھ نہیں کھایا میں بینا بورڈنگ پاس کے ائرپورٹ سے کچھ نہیں خرید سکتی پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر تو مجھے دوبارہ سے ساری کہانی بتانا واللہ مجھے ایک لفظ نہیں سمجھایا وہ جھر جھری لے کر آگے بڑھ گیا ماہی کے کندے ڈھلگ گئے شاید اس نے اسے کال کر کے گلتی کی تھی وہ نیند میں تھا یا کیا معلوم بیمار ہو ایک بیمار آدمی اس کی کیا مدد کرے گا وہ بے دلی سے اس کے پیچھے چل پڑی زرد بھالو سے چند میٹر دور ہیرٹس ٹی روم بنا تھا اس کے ایک دروازے کے باہر سبز یونی فارم پہنے ایک بھالو کھڑا تھا سار دیوار میں بنی کھڑکی تھی جس سے ٹی روم کے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا لیکن وہ دونوں اندر پیٹھنے کے بجائے کھڑکی کے باہر کے میز کرسیوں پہ بیٹھے تھے ایرٹس گرد دوسری شاپس اور بیکس اٹھائے آتے جاتے مسافر لکھائی دیتے تھے دوسرے حصوں کے نسبت یہ ائرپورٹ کا قدرے خاموش کونہ تھا ماہی اس آدمی کو وہاں بلانے پہ پشتا رہی تھی اسے عباد سے رابطہ کرنا چاہیے تھا وہ اس کے فون سے ائرپورٹ کے کمپیوٹر سے عباد سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتی تھی لیکن کیا کہے گی وہ ایک دفعہ پھر ائرپورٹ پہ اس نے اپنا تماشا بنایا تھا پچھلی دفعہ بچت ہو گئی تھی تب اس کا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ تھا لیکن گزشتہ دو برس میں اس نے عباد کے ساتھ کئی سفر گئے تھے وہاں انیس سالہ ماہی نہیں تھی لیکن اسے آج اپنا آپ پھر سے انیس سالہ ماہی کی طرح محسوس ہو رہا تھا میں سو رہا تھا جب تمہاری کال آئی میں کافی کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا وہ کچھ کہہ رہا تھا ماہی چونکے سیدھی ہوئی وہ کافی کا گھنڈ بھرہا تھا یہ اس کا دوسرا کپ تھا اس کا چہرہ گیلا اور سامنے کے بال نم تھے وہ ابھی مون دھوکے فریش ہوکے آیا تھا اب وہ بہتر لگ رہا تھا اب بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ کسی طرح مجھے میری فرینکفرٹ کے فلائٹ پر بورڈ کروا سکتے ہیں وہ پریشانتی اس نے کہا تھا بغیر بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ کے تم کہیں نہیں جا سکتی البتہ ہم تمہارا والٹ ڈھونڈ سکتے ہیں وہ سنجید کی سے اس کی طرح متوجہ ہوا میرا والٹ چوری ہوا ہے اب کیسے ملے گا یہ دنیا کا بہترین ایرپورٹ کسی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں ایسے جرائم نہیں ہوتے اس نے جیب سے کلب نکالا اور ایک ٹیشو پیبر سامنے کیا اگر تم نے اپنی سیونس ایک مہینے ایک مہنگے بیک کے بجائے تنقیدی نظروں سے اس کے بیک پیک کو دیکھا ایک ائر ٹیک یا آئی فون میں انویسٹ کی ہوتی تو آج تم فائنڈ مائی آئی فون سے اپنا فون رون سکتی تھی میں انڈروائیڈ یوز کرتی ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے اس نے آنکھیں گھمائیں ایک تو یہ کمبخت ایپل یوزرز خواہ مخواہ کا احساس سے برس رہی ہوں تم کہاں سوئی تھی جب تمہارا والٹ کھویا پریئر ایریا میں مجھے ایسے مت دیکھیں ہم جیسے لوگ کے پاس بزنس کلاس لاؤنج کی رسائی نہیں ہوتی ہم ائرپورٹس پہ ماس کی جگہوں پہ ہی سوتے ہیں وہ سر جھکائے ٹیشو پہ کچھ لکھ رہا تھا اور تمہاری فلائٹ میں کتنا وقت رہ گیا ہے تین گھنٹے بعد بورڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یعنی ہمارے پاس تمہارا والٹ دھوننے کے لئے تین گھنٹے ہیں ماہر نے اپنے فون پہ ٹائمر سٹ کیا اور اسے درمیان میں رکھا ماہی نے علچ کیوں سے دیکھا وہاں تین گھنٹے کا وقت سٹ تھا اور ہر سیکنڈ کے ساتھ وقت گھٹا جا رہا تھا آپ کسی سے میرے لئے بات نہیں کریں گے ائرپورٹ سٹاف ہے کسی سے اس نے بے چینی سے یاد دلایا جس مقصد کے لئے اس نے اسے بلایا تھا وہ اس کو سنے ہی نہیں رہا تھا نہیں کیونکہ ہم تمہارا والٹ ڈھون لیں گے تم نے کہیں گرایا ہوگا اب تک اسے کوئی چرا کے جا چکا ہوگا وہ نہیں ملے گا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اس اجرمی نے آنکھیں اٹھا کے ایک نظر اس پہ ڈالی تو ماہی قدر دھیمی پڑی ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے چیزیں وہی سے ملتی ہیں جہاں سے ان کو کھویا ہوتا ہے میں ہر چگہ گئی ہوں جہاں میں گئی تھی ہر راستے کو دیکھا ہے گوائش روم لیفٹ سیڑھیاں وہ کہیں نہیں ہے ایک دفعہ پھر اس نے آنسوں کو پیچھے دھکیلا وہ روئے گی نہیں ماہر نے پیچھے ٹیک لگائی اور بگور چند لمحے اسے دیکھتا رہا سکول میں میٹس پڑی تھی سکول کی میٹس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھیورم مفارمولے الجبرا ایم ایم پڑھاتے تھے سکول میں اس نے ناک چڑھائی یعنی تم نے اب تک نہیں سیکھا کہ دنیا میں ہر شئے ریاضی کی محتاج ہے آپ کے ماہی کو اس پہ غصہ آنے لگا اس نے پیچھے ٹیک لگا لی اور بازو سینے پر لپیٹ لیے کیسے میٹس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم میٹس دنیا کی سب سے بڑی پرابلم سالور ہے میٹس کے تھیوریز اور فارمولے تمہیں اس لئے پڑھائی جاتے ہیں کہ تم تاکہ تم بڑے ہو کر عملی زندگی میں ان کے ذریعے اپنے مسئلے حل کر سکو میں اپنا والٹ میٹس کے ذریعے نہیں ڈھونڈ سکتی میمار صاحب اس نے خفقی سے ماہر کو دیکھا کسی کو نیند سے کبھی نہیں جگانا چاہیے وہ یقیناً اسی چیز کا بدلہ لے رہا تھا ڈھونڈ سکتی ہو کیونکہ میٹس ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کے ہر چیز نمبرز میں بیان کی جا سکتی ہے اور نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ اب ٹیشو پیپر پر چند لکیریں کھینچ رہا تھا تم لاہور سے دوہا کس وقت پہنچیں